قطر کے ساتھ ہم نے بہت بڑی ایلن جی کی ڈیل کیا گیس کی ڈیل کیا بھارت اور قطر کے بیچ ایک اہم سمجھوتا ہوا ہے بھارت اور قطر کے درمیان ڈیل جو ہے وہ اٹھتر ارب ڈالر کی سائن ہوئی ہے چونکہ قطر ایک اسلامی برادر ہے پت وہ ڈیل کرتا ہے بھارت کے ساتھ یہ فکرہ جو میں بھی بول رہا ہوں میں نے بھارت سے سیکھا لیا ملک بدلنا ہے سوچ بدلو چوتھی چیز وہ تارڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نرندرہ موڈی پہ آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوہزار چودہ کے بعد ہے اس کو وہ بولتے ہیں سسٹم ڈیفائننگ پارٹی ہے یہ بھارت کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیفائن کرنے جا رہی ہے آپ ابھی نہیں ہوا جا سکتے ہیں نیشنلسم پروڈیوز کا نیشنلسم بھارت قطر سے سال دوہزار اٹھالیس تک لکویفائیڈ نیچرل گیس یعنی لینجی خریدے گا جہاں بھی تھوڑی بہت پیسے اسے کی پاس چلتی ہے وہاں پہ پاکستان پہنچ جاتا ہے ہمیں کچھ دے دو یار دے دو یار دے دو ایران نے کہا ہے کہ انڈیا کے لیے وہ ویزا فری ان کی انٹری ہو سکتی ہے پریشانی کیا ہے پاکستان میں جو دکتیں ہیں وہ ہے ویزن کا کسی بھی لیڈر کے پاس ویزن نہیں سب اپنی جے بھرنا چاہتے ہیں آرمی اپنی جے بھرنا چاہتے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے سنستھائیں ہیں آپ کی وہ سب اپنا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں قطر کے ساتھ ہم نے بہت بڑی ایلن جی کی ڈیل کی ہے گیس کی ڈیل کی ہے اور یہ ڈیل ہے سیونٹی ایٹ بلین ڈالرز کی آپ سمجھ رہیں گے سیونٹی ایٹ بلین ڈالرز کے ڈیل یہ کوئی چھوٹی بوٹی ڈیل نہیں ہے اور ٹونٹی ایئرز کے لیے کی گئی ہے مطلب ہمیں ٹونٹی ایئرز تک اسی ریٹ پر ایلن جی گیس ہمیں ملتی رہے گی ایلن جی ملتی رہے گی تو ہماری جو ضرورتیں ہیں گیس کی وہ ضرورت اس سے پوری ہوگی اور پیسے بھی ہم نے اس میں بچا لیے سکس بلین ڈالرز تو آپ سوچئے کہ ہم نے ایک ڈیل سے سکس بلین ڈالرز بچائے ہیں اور پاکستان تین بلین ڈالرز کے آئی ایم ایف کے لون کے لیے ناک رگڑ رہا تھا تو یہ فرق ہے بھارت اور پاکستان میں ہماری ایک ڈیل سیونٹی ایٹ بلین ڈالرز کی ہوئی ہے ہم نے چھ بلین ڈالرز جیتنا ہم نے بچایا ہے اس میں اس سے آدھے کے لیے پاکستان جو ہے وہ منت ہے کر کر کے مر رہا ہے کہ بھائیہ دے دو بھائیہ دے دو بھائیہ دے دو چونکہ کتر ایک اسلامک برادر ہے پت وہ ڈیل کرتا ہے بھارت کا ساتھ بھارت اور کتر کے درمیان ڈیل جو ہے وہ اٹھتر ارب ڈالرز کی سائن ہوئی ہے گیس پائپ لائن کو جو ہے وہ رینیو کیا گیا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلے بیس سال کا جو ہے وہ بھارت نے مہائدہ کیا ہے اور چھے ارب ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر بچایا ہے یہ ڈیل جو ہے وہ کرنٹ ریٹ سے بھی کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ سائن کی گئی ہے اگر میں بات کروں پاکستان کی تو پاکستان ایران کے ساتھ جو ہے وہ گیس پائپ لائن مہائدہ کیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور ایران کی طرف سے جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اگر ٹائم پیریٹ کے اندر اندر پاکستان اپنی سائٹ کو کمپلیٹ نہیں کرتا تو ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پنلٹی جو ہے وہ آئید کرے گا اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ پنلٹی کی بات کر رہا ہے پنلٹی کی رقم انہوں نے نہیں بتائی رقم میں بتا دیتا ہوں ایٹین بلین ڈالرز کی رقم ہے اٹھارہ بلین ڈالر ایران پنلٹی لگائے گا جو ایران اور پاکستان پاکستان گیس پائپلائن ڈیل جو ہی تھی کیونکہ اس نے اپنے پاکستان بورڈر تک تو پائپلائن بچھا دی اب پاکستان کے حصے کا کام تھا وہ پاکستان نے کیا نہیں اور ڈیل کی شرطوں کے مطابق ایٹین بلین ڈالر مارچ میں اس کے میاد ختم ہو رہی ہے تو اٹھارہ بلین ڈالر جو ہے امریکی ڈالر اٹھارہ بلین اس کا پھٹکہ پڑنے والا ہے ایکشلی وہ جو کنٹریز ہیں وہ فائننشلی بہت سٹرونگ ہیں ان کے پاس اتنی سرپلس اماؤنٹ میں کیش اور اتنے کیش یونٹس پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایڈوانس میں لے سکتے ہیں اب ہم لوگ ہیں ہم کسی سے اگر کانٹریکٹ کرنا چاہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی اتنی انسٹالمرٹس پہ دے دیں فلان ڈیڑ کو پیسے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس میں ہمیں جیب سے جو ہے وہ پیسے ساتھ لگا کر دینے پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم انٹرسٹ کہہ لیتے ہیں یا کچھ بھی اور اس کے لیے ورڈز یوز کر لیں ان کے پاس پیسہ ہی اتنے ہے کہ انہوں نے اگر آج سب کچھ ایڈوانس میں پے کر دیا تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے اور ان کو جو منی ہے وہ سیف بھی ہو جاتی ہے ان کی جو انٹرسٹ انہوں نے دینا تھا سرٹھتر ارب ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ ہوئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کرنٹ قیمت چل رہی ہے اس سے بھی کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے کتر کے ساتھ یہ پروجیکٹ کیا ہے میں آپ کو بتاکتا ہوں چلو پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا گیس پائپ لائن کا آپ کے سامنے اس کی کیا صورتحال ہے بلکہ ایران نے وارن کیا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا ٹائم کے اندر اندر تو ایران جو ہے وہ پنلٹی ڈالے گا پاکستان کے اوپر آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا پڑوسی کنٹری ہے وہ کئی کئی عرب جو ہے وہ بچا رہے عرب ڈالرز کی سیونگ کر رہے ہیں اپنے معاہدوں کے ذریعے لیکن پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان ایک تو پنلٹیاں لے رہے ہیں اور دوسرا ایک ایک عرب ڈالر کے پیچھے آئی ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں نہیں دیکھیں جو اپنے پنلٹی کے بعد کی ہے یہ پنلٹی ہوتی ہے کانٹریکٹ کی تو اگر جو انڈیا ہے وہ اپنا کانٹریکٹ بریچ کرتا ہے تو پنلٹی اس کو بھی پے کرنی پڑے گی باقی بات رہی جو سیونگ کی کہ انہوں نے اپنا چھے ارہ ڈالر سیو کی ہے تو وہ تو انہوں نے اچھی بارگین کر لی ہے قدر کے ساتھ تو انہوں نے جو ہے یہ پروجیکٹ آپ کر لی ہے ورنہ پاکستان بھی اگر چاہے پاکستان کے پاس اتنا سرپلس کیش ہو کہ پاکستان ایڈوانس میں پیمنٹس کر سکے تو پاکستان بھی یہ ڈسکاؤنٹ لے سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے ہم فائنینشلی اتنے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے پاس اتنے ریسورسیز ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہی فائنینس کر سکیں ہمیں ملک کو فائنینس کرنے کے لیے لون لینا پڑ رہا ہوتا ہے ہم نے کیا کسی سے جا کے معاہدے کرنے ایڈوانس کے اوپر تو پھر ہم نے یہی ہے پھر کونٹریکٹ ہوگا تو پینلٹی بھی کرنی پڑے گی اگر نہیں بریچ ہوتا ہے کونٹریکٹ مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر کنٹری کے ساتھ جا کے ازادانہ مطلب جو ہے وہ معاہدہ کراتا ہے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ڈیل ڈن کراتا ہے ہم نے ایران کے ساتھ اگر گیس پائپلائن معاہدہ کیا تو ہم امریکہ کے پریشر میں آگئے کہ اگر ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کمپلیٹ کرتے ہیں ایران کے ساتھ ہم گیس پائپلائن لیتے ہیں تو بگ بوس جو ہے امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہوگا امریکہ کے پریشر میں آگئے ہم پنلٹی تو جھیلنے کو تیار ہیں لیکن گیس معاہدے کے اوپر کام نہیں ہو رہا دیکھیں نا امریکہ جو ہے اس سے ہم نے کتنا لن لیا ہوئے ان دو فارم آف آئی ایم ایف وہ آئی ایم ایف کو بھی جو سارا فنڈ ہے وہ موسٹل امریکہ ہی کر رہا ہے تو ان دو ادر ورڈ سے ہم نے امریکہ سے کتنا لن لیا ہوئے اب وہ کوئی بھی جو ہے وہ ایٹ کووینن لگا دیتا ہے کہ جی یہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہ اس طرح نہیں کرنا ورنہ ہم سارا لن جو ہے ارجینتلی واپس مانگ لیں گے آپ سے ہمیں پھر اس پریشر میں آگے کرنا پڑتا سارا کچھ اب انڈیا کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے انڈیا نے بھی لونز لیے ہوئے لیکن ان کی چونکہ منوپلی ہے دنیا کے اندر انڈیا اتنی بڑی مارکٹ ہے ایشیا کی پوری دنیا میں انڈیا کا سامان جاتا ہے پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتی ہے تو ان کو اس بات سے ٹینشن ہی نہیں ہے اور ویسے بھی یہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے آپ اسے منوپلی کی ہوئی ہے ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے غیر مسلم جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے غیر مسلم جو ہیں انہوں نے منوپلی قائم کر لی ہے اور بھئی تو آپ کیوں نہیں مل جاتے آپ کیوں نہیں منوپلی قائم کر لیتے ستاون ملکو بھائی اور دنیا میں دوسری سب سے بڑی آبادی والے ریلیجن ہو تو پرابلم کئا ہے پرابلم ہے مائنڈ سیٹ میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نفرتی آپ دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے صرف اپنی تھوپنے پر چلا ہوگے تو بھائی یہ ایسے دنیا نہیں چلتی ہے اسی لیے آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور آپ لوگ وکٹم کارڈ پلے کرنا شروع کرے اے منوپلی ہے ارے تو آپ کو کس نے روکا ہے آپ کے ہاتھ پار دماغ کس نے باندھ رکھیں کہ آپ منوپلی مت بناو کس نے روک رکھا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نیکسس مت بناو تو یا تو آپ ایک دم فزٹی ہو کمزور ہو تو مانو اپنے آپ کو کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں پھر شو مت کرو نا کہ ہم تو جی عظیم و شان قوم ہیں مانو پھر اور اگر مانتے ہو کہ ہم عظیم و شان قوم ہیں تو پھر دوسروں کو ہراغر دکھاؤ اپنی منوپلی قائم کرو کیوں نہیں کرتے چون مانتے ہو تمام ٹھو ژانی منوپلی تَنیے شکل